مطلب سکیر سکیر جس کی چاروں بھجائیں برابر ہوں سائٹس ایکوال ہوں اسے ہم ورگ کہتے ہیں میں یہ آپ کے سامنے ورگ سے جڑے ہوئے کوششنز ہیں تو اس کو لے کر آیا ہوں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کی اگر یہ مان لیجیے اے ہے یہ بھی اے ہوگا یہ بھی اے ہوگا یہ بھی ہوگا یعنی کی چاروں طرف سے برابر ہوگا اور یہ جو دیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بکرن یعنی کی آپ ڈائیگنل کہہ سکتے ہیں پریماب پیری میٹر جس کا فرمولا ہے چار گناہ بھجا یعنی کی جس کی چاروں بھجائیں ہیں اس کو ہم پریماب یعنی کی پیری میٹر بھی کہتے ہیں تو چاروں بھجاؤں کا اگر شتر فل نکالنا ہے تو چار گناہ بھجائیں آپ اور اے بھی بھول سکتے ہو میرے پیارے بارچوں ڈائیگنل انڈر روٹ ٹو انٹو سائیڈ ہوتا ہے کیا ہے انڈر روٹ ٹو انٹو سائیڈ یعنی کی ورگ مول دو گناہ بھجا ٹھیک ہے کیسے ا انٹو ا جو ہے ا سکیر اس ایکول ٹو ایریا ٹھیک ہے تو سکیر جب جائے گا تو ا اس ایکول ٹو انڈر روٹ ا تو انڈر روٹ ا کے برابر ہو جاتا ہے اسی پرکار سے اگر ہم ون کے برابر ہم لے کے چلیں تو ون پلس ون ٹو ہو گیا تو دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں ہم دونوں کو کیا کریں گے پلس کریں گے تو ون پلس ون ٹو ہو گیا اس کا سکیر جائے گا تو وہ بھی روٹ بن جاتا ہے نیچ چاہتا ہے شیط رفل ایریا سائیڈ انٹو سائیڈ اب اس کی دونوں سائیڈیں یعنی کی لیند یہ بریتھ ہے تو یہ فارمولا بولتا ہے لمبائی گناہ چوڑائی لمبائی گناہ چوڑائی یعنی کی لیند انٹو بریتھ بٹ اس کی جو لیند ہے وہ دونوں آپس میں کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں یعنی کی لیند لیند اس لئے اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے l لی لکھیں گے تو l انٹو l l سکیر یعنی کی سائیڈ سکیر تو یہ ہوتا ہے ہمارا ورگ جس کی چاروں بجائیں برابر ہوتی ہیں اس کے اوپر کیونسپز میں ہم کوشنز کیا کیا آتے ہیں پہلا کوشن ہے کسی ورگاتار کھیت کی بھجا 45 میٹر ہے مطلب جب بھی آپ کو بول دیا تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ چاروں اور بھی دینی سائیڈ یہ 45 ہے تو یہ بھی 45 ہے تو یہ بھی 45 ہے اور بھی یہ بھی 45 ہی ہے کھیت کا شترفل گیاد کریں تو آپ کو ایریا تو پتہ رہا ہے لمبائی گنا چڑھائی ہوتا ہے ویسے ہی اس کے کیس میں کیا آئے گا 45 گنا 45 دونوں سیم آئے تو 45 کا کیا ہو گیا سکیئر ہو گیا تو 45 کا سکیئر کتنا ہوتا ہے بچو جلدی سے بلکل صحیح یعنی کی 2025 تو یہ اس کا شترفل رہے گا نیسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں دھیان سے دیکھ سکتے ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے میں سائیڈ ہو گیا ہوں نیسٹ کوششن آ گیا ہے ایک ورگاکار شترفل 16 ایر ہے ایر یاد رکھیے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ آتا ہے 16 ایر کا مطلب ہوتا ہے 16 گنا 100 ایک ایر کتنے کے برابر ہوتا ہے 100 کے برابر ہوتا ہے 100 یعنی کی ورگ میٹر میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ 16 سو ورگ میٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے 1 ایر یعنی کی ایک ایر ٹھیک ہے تو 16 سو کے برابر ہو گیا اب آپ سے کوششن میں پوچھا ہے اس کی بھجا گیا یعنی کی سائیڈ گیا فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو سائیڈ کیسے نکالیں گے سائیڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے اب ہم نے یہ جو نکالا ہے یہ کیا نکالا ہے یہ شترپل نکالا ہے یعنی کی ایریا ہمارا پتہ ہے سائیڈ سکیئر یا سائیڈ انٹو سائیڈ سائیڈ سکیئر بن جائے گا تو سولہ سو سائیڈ سکیئر سکیئر جائے گا یہاں پر کیا ہو جائے گا انڈر اوٹ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا انڈر اوٹ ہو جائے گا سوڑہ سو کا انڈر اوٹ کتنا ہوتا ہے چالیس کتنا ہوتا ہے چالیس تو اس کی یعنی کی جو ہمارا سکیئر ہے تو یہ کتنا ہوگا چاڑی چاڑی کا ہوگا کتنے کا ہوگا چالیس چالیس کا ہوگا تو اس کا انصر چالیس آئے گا نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں کسی ورگ کا شیطرفل دو سو چھپن ورگ میٹر ہے کیا ہے کسی ورگ کا شیطرفل دو سو چھپن ہے اس کے بکرن کا ٹھیک ہے ماب گیاں کیجئے بکرن کیا ہوتا ہے ڈائیگنل ٹھیک ہے بہت ہی سیمپل ہے یہ ہے یہ چیز نکال نہیں ہے اور شیطرفل آپ کے پاس دو سو چھپن دیا ہے تو ایریا کس کے ارابر ہوگا 256 اب ہمیں معلوم ہے یہ x ہے تو یہ بھی x ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا x into x یعنی کی x square is equal to 256 x is equal to under root 256 اور 256 کس کا square root ہو جاتا ہے بولو بچو کمنٹ کریے ساتھ ساتھ میں 256 کس کا square root ہو جاتا ہے square root ہو جاتا ہے کس کا ہو جاتا ہے بلکل صحیح یعنی کی 16 کا کس کا ہو جاتا ہے 16-16 یہ 256 ہوتے ہیں اب یہ ہوا ہماری side یعنی کی side نکل گئی آپ ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھا ہے diagonal ہی کیا ہوگا diagonal نکالنا ہے تو 16-16-256 تو 16-16-256 آیا اب آپ سے تو diagonal پوچھا ہے ہے نا وکرن کام آپ تو وکرن کیسے نکالیں گے ہمیں ہر بار یاد اٹھنا ہے بچو hyperneuse perpendicular اور base یہ ہماری pythagoras پرمی ہے یعنی کی theorem ہے hyperneuse square is equal to base کا square plus perpendicular کا square کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارا diagonal ہے تو ویسے ہی 16 کا square ہو گیا 256 perpendicular کا square بھی ہو گیا 256 ٹھیک ہے اور diagonal کا آگیا square کا جو جائے گا وہ یہاں پر بن جائے گا under root 256-256 کرلو 6-6-12 5-5-10 1-11 2-2-4 1-5 512 512 512 کا بھرگمول نکالنا ہے 512 کا بھرگمول نہیں آتا ہے تو یوں بھی نکال سکتے ہوں بچوں کیونکہ اس کا ہوتا نہیں ہے تو پیچھے سے 2-2 کے پیر بناتے ہیں تو 2 دونی 4 1 آگیا پورا پیر نیچے کو آیا 12 آگیا 2 کا double 4 ہو گیا 4 کے 7 اگر 5 میں 3 لگاتا 3 سے گھنہ کروں 3 تھی 9 4 تھی 12 139 پھر بھی چل جا رہا ہے 2 لگا لو تو کتنا آگیا 2 دونی 4 اور 4 دونی 8 ٹھیک ہے کتنا بچ گیا بچوں یعنی 22 point something آگیا اس کا answer کتنا آگیا 22 point دیکھ لیتے ہیں آگے کتنا آگیا اس کا یہ 12 ہے تو 12 ہو گیا تو total ہو گیا یہاں پہ 8 اور یہاں سے بچ گئے 2 28 لگ گیا point آگیا 00 ٹھیک ہے تو 22 point something اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے بچوں 22 point something آئے گا آپ یہ بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں ایک طریقہ اور میں بتانے جا رہا ہوں تو 22 point something لگ بھگ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں میں ایک اور طریقہ بتانے جا رہا ہوں اسی question کو کرنے کے لیے آپ اس طریقے سے کر لیجیے یا اس کا answer جو ہے وہ different بھی دیا ہے وہ دیا ہے roots میں ہے میں roots کی value کے طریقے سے نکالتا ہوں یہ آگے آپ 256 256 آپ کو پتا ہے کہاں سے آیا ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ شتر فل کا بھکرن ہوتا ہے وہ اس کا half ہوتا ہے یعنی کہ diagonal diagonal کا square ٹھیک ہے کیا بول رہا ہوں میں diagonal کا square over to area of square is equal to اس کے بھر ہوگا area of square برابر ہوگا ہم نے area نکال دیا ہوا ہے وہ 256 دیا ہے 256 ہم نے area یہاں پر ڈال square over 2 یہ multiply کر دیجئے وہی آئے گا 512 ٹھیک ہے کتنا آئے گا 512 512 آگے نا وہی چیز square تو یہ آگے under 512 d کتنا آگے under root 512 d آجائے گا ٹھیک ہے مگر اس میں اور اس question میں فرق یہ ہے بچوں دھیان سے دیکھئے گا گا تو definitely آپ سب ہی صحیح ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے بچوں تو next question کی طرف چلتے ہیں وہ ہے دو ورگوں